نینسل منڈیلا پدائش 13 جولائی 1918 عیسویں ترانسکی جنوبی افریقہ کے سابق اور پہلے جمہوری منتخب صدر ہیں جو 1994 سے 1999 تک منتخب رہے صدر منتخب ہونے سے پہلے تک نینسل منڈیلا جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے کٹر مخالف اور افریقی نیشنل کانگرس کی فوجی ٹکڑی کے سربراہ بھی رہے جنوبی افریقہ میں سیاہ فاموں سے برتے جانے والے نسلی امتیاز کے خلاف انہوں نے تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور جنوبی افریقہ کی عدالتوں نے ان کو مختلف جرائم جیسے توڑ پھوڑ سیول نافرمانی نقص امن اور دوسرے جرائم کی پدائش میں قید و با مشکت کی سزا سنائی نینسل منڈیلا اسی تحریک کے دوران لگائے جانے والے الزامات کی پدائش میں تقریباً 27 سال پابند سلاسل رہے انہیں جزیرہ رابن پر قید رکھا گیا جارہ فروری 1990 اسویں کو جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے پرتشدد تحریک و خیر بات کہہ دیا اور مذاکرات کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا اس کی بنیاد پر جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کو سمجھنے اور اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں مدد حاصل ہوئی نسلی امتیاز کے خلاف تحریک کے خاتمے کے بعد نینسل منڈیلا کی تمام دنیا میں پذیر آئی ہوئی جس میں ان کی مخالفین بھی شامل تھے جنوبی افریقہ میں نینسل منڈیلا کو مارڈیبا کے نام سے بھی جانت جاتا ہے جو منڈیلا خاندان کے لیے عزازی خطاب ہے آج نینسل منڈیلا جنوبی افریقہ اور تمام دنیا میں ایک تحریک کا نام ہے جو اپنے طور پر بہدری کی آواز اٹھانے میں مشہور ہے نیسل منڈیلا کو ان کی چار دہائیوں پر مشتمل تحریک و خدمات کی بنیاد پر دو سو پچاس سے زائد انعامات سے نوازا گیا جن میں سب سے قابل ذکر انیس سو ترانوے عیسوی کا نوبل انعام برائے امن ہے نومبر دو ہزار نو عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تھارہ جولائی نینسل منڈیلا کی تاریخ پدیش کو نینسل منڈیلا کی دنیا میں امن و آزادی کے پرچار کے سلے میں یوم منڈیلا کی طور پر منانے کا اعلان کیا آزادی کا طویل سفر نینسل منڈیلا کی خود نوشت سوانِ حجاد ہے جو انیس سو پچانوے میں شائع ہوئی اور نینسل منڈیلا نے پانچ دسمبر دو ہزار تیرہ کو وفات پائی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو لاس بھی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں چینل دیکھنے کا شکریہ